حلف لے سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھا مطلبہ مجھے رہتے ہوئے اس مولے میں تقریباً تیس سال ہو گئے ہو اس مبالے ہوئے چلو پندرہ سال ہو گئے ہوں گے اس لڑکی کا دعویٰ دس سال گئے پندرہ سال سے میں نے نہیں دیکھا کبھی کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے اس نے زیادہ جو ہے نا مطلب نہ کبھی کیسے مزاق زیادہ نہ گالم گلوچ کوئی چکر نہیں ہے اپنے آیا صبح بیگ اٹھایا نکل گیا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹاریس بٹی پچھلے کچھ روز سے ایک لڑکی جس کا نام حامیزہ مختار ہے اور بابر آزم پر بے بنیاد الزمات لگاتی جا رہی ہے جو کہ ان کے کے لئے خطرہ بن چکا ہے انہیں الزم لگایا کہ بابر آزم پچھلے دس سال سے میرے ساتھ رابطے میں ہے پچھلے دس سال سے مجھے حراسگی کا مطلب کہ مجھ پر مجھے حراسگی کرتا رہا مجھ پر جنسی حراسگی کا الزام لگایا ان پر میں اس وقت بابر آزم کے محلے میں موجود ہوں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی بلکل ان کا بیچہ گھر ہے اسی گھر میں ان کی پیدائش ہوئی اس وقت وہ ڈی ایش اے کہیں ہوں رہ رہے ہیں لیکن اس گھر میں اپنی زندگی کا زیادہ ایسا گزار کریں گے تو بیس بائیس سال میرے ساتھ ان کے ایک جگری دوسرک رہا ہے تو غلط نہ ہوگا امن صاحب جن کا بابر آزم کے ساتھ بچپناہ گزرا اکٹھے جوان ہوئے ان سے جانتا ہوں کہ اصل کہانی ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکی کہتی کہ میں ان کے محلے کی تھی اور میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق کریا یہ تو وہ اسلام علیکم بھائی جن جنب علی بابر آزم آپ کے محلے کا بھی فخر ہے پاکستان کا تو ہے ہی ہے لیکن یہ جو بنے بے بنے الزمات لگایا جارہاں لڑکی کی جانب سے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ واقعی سچا ہے یا صرف ایک سوشا چھوڑا ہے اس نے یار ایک تو پہلی بات ہے عرصہ دراز سے بابر ادھر رہ رہا ہے اور ہمارے ساتھ علی ایڈیوکیشن میں ساتھ پڑا اور وہ جو لڑکی الزمات لگا رہی ہے اس میں کوئی سچائی ہمیں نہیں نظر آرہی کیونکہ محلے میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو آتے جاتے نہیں دیکھا اور وہ جو کہہ رہی ہے جی گلی نمبر دو میں اس نے مجھے قرائے پہ گھر لے کے دیا اور ساری عمر گزر گی ہمیں ایک ایک گھر میں بتا کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا اور ہمیں یہ نہیں لگتا اور نہ ہم نے کبھی دیکھا کہ بابر نے اس کو گئی رکھا ہو اور نہ ہی اس کی تب عمر اتنی تھی کہ اس نے مطلب اس کو گئی رکھا ہو اور دوسری بات ہے اس بندے کو ہم نے جب بھی دیکھا بچپن سے اس کے کاندے پہ صرف بیٹھ بیک بس اپنے سٹیڈیم میں جا رہا ہے آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی بھی چکر میں پڑھتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھا یعنی کہ وہ گری تصاویر بھی ہیں میرے ساتھ تو یہ ہے وہ ہے اور ساڑ ساتر لاکھ رہ میں نے اس مدر پہ خرچ بھی کیا ہے بابر آزم لوگا شروع سے کیریر کیا تھا یعنی کہ ان کی شروع سے ٹھیک تھا امیر تھے یا بس ایک نارمل گرانے کا اس سے تعلق تھا نہیں یہاں ایک میڈل سٹینڈیٹ گرانے سے تعلق ہے جس طرح آپ مولین میں ہیں ہر بندہ میڈل سٹینڈیٹ گرانے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس یہ نہیں سکتے جی کوئی اس کو کھلائے یعنی کہ اس کا پہل نہیں تھے خود خواہ سکتے اچھا بلا اتنا فورڈ کر سکتے تھے کہ اپنا مطلب گراؤنڈ میں جو فیس ہے وہ کھانا پینے اچھا یہ سب ان کا کام کاروبار اچھا تھا یہ سب ٹھیک تھا اس طرح کی کوئی بات نہیں یہ سب جھوٹا یہ واقع ہونے کے بعد بابا رازم کے ساتھ راپتہ ہوا ہے ان کی فیملی کے ساتھ کے یہ کیا اس کی کیلئے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ملتے رہتے ہیں وہ جس کا نام انہوں نے لیا ہے کامل اور وہ عبدالقادر وغیرہ اس کے نام لے رہی ہے اس کے اس نے ساتھ کزن کا نام بھی لیا اس کے ساتھ آیا کہ کامل کا نا ابوشن کے وقت وہ بھی میرے ساتھ گیا تو وہ بھی ادھر آئے تھے کل پرسوں عادل کامل میری ان سے گفتگو ہوئی ہے اس ٹاپک کے بارے میں تو انہوں نے تو تردید کیا یار انہوں نے کہا اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ جو سارے سنگین جو الزام آتے ہیں یہ سارے بے بنیاد بیسک اس کی رہائش کہاں پہ لڑکی رہتی کہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں دو نمبر گلی میں رہتی تھی بہت دیر پہلے لیکن یہ دس سال کا جو عرصہ بتا رہی ہے اس میں ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا کہنا اس کہیے کہ میں سولہ سال کمر پہ گھر سے باغ گئی تھی اس کی محبت میں باغ گیا تو اس پر ایک پرچے کوئی کیس کوئی اس طرح کا سین اگر ہوا ہے تو میری بار سنے بابر اگر ادھر رہتا ہو تو ہمیں نظر نہ آئے ہمیں جوڑ بولنے کی روض نہیں ہے نا اس لڑکی کے مائد کر رہے ہیں نا بابر کی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہمارے مہلے دار اکٹھے ہمایت کر سچ بتا رہے ہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس بندے کو اس لڑکی کے ساتھ میں اپنی آنکھوں سے میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن پر بچ پناہ گزرا ہو آپ کے ساتھ میں چیز میں حلق لے سکتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھتا مجھے رہتے ہوئے اس مہلے میں تقریباً اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ اس نے زیادہ جو ہے نا مطلب نہ کبھی کسی سے مزاق زیادہ کلوچ کوئی چکر نہیں ہے اپنے آیا صبح بیگ ڈھایا نکل گیا بس اتنا سا معاملہ ہم نے اس کا دیکھا ہے اور کریکٹر وائز ہے جب وہ مشہور نہیں بھی تھا ہمارے ساتھ اب بھی بیسے ہی ہے مطلب ہم اس کے گھر جاتے ہیں ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے ادھر کبھی کہ بار اس کا چکر لگتا ہے ابھی ملاقات ہوتی ہے مطلب ایسا ہے جو اس کا کریکٹر ایسا ہم نے نہیں دیکھا آج تک پورے ملے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے یہاں پہ آج تک مولے کے اندر اس کی کسی نے کوئی شکایت نہیں بھی بس ناظرین گفتگو سنی آپ نے ان کے جھگری دوست اور ان کے لنگوٹیاں یار کہیں تو غلط نہ ہوگا بچپن کے دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم کا کریکٹر بلکل ایک ون تھا اور محلے میں کبھی بھی کوئی ایسا ہمیں ایسی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھیں جو عورت بے بنیاد ازامات آگا رہی ہے ایک سستی شہرت کے لیے اس کا جو کیریر ہے وہ دعو پہ لگایا جا رہا ہے اپنے میزمان آریس بٹی کو دیجئے اجازت تیری میرا پاکستان اللہ حافظ